میں ہوں جاوے چوزری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل مائنڈ چینجر ہماری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کا مائنڈ اور پھر آپ کی قسمت بدل دے گی آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی سکرین پر یہ سرخ نشان نظر آ رہا ہے آپ اسے ٹچ کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لئے انتہائی مفید ثابت ہوگا میں آج آپ کو ایسے تعویز بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا جس کا ریزل بھی سو فیصد ہے اور آپ کو اس کے بعد کسی درویش کسی جادوگر کسی صوفی کسی پیر اور کسی بنگالی بابا کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن میں اس سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے امام زامن کا لفظ سنا ہے یقیناً آپ کی والدہ یا بہنیں آپ کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے آپ کے دائیں بازوں پر امام زامن بانتی ہوں گے یہ روایت اہل تشریح کے ساتھ ست اہل سنت میں بھی پائی جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ امام زامن ہے کیا آپ نے کبھی سوچا اس کی بیک گرونڈ میں حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ ہیں امام علی رضا آٹھ میں امام تھے ان کا روزہ مبارک ایران کے شہر مشج میں ہے امام علی رضا زامن اہو کہلاتے تھے اہو فارسی میں ہرن کو کہتے ہیں آپ ایک بار سفر پر تھے راستے میں کسی شکاری نے ایک ہرنی پکڑ لی ہرنی نے امام علی رضا سے عرض کیا میرا ایک بچہ ہے وہ بھوکا ہے میں جا کر اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہوں اب مجھے شکاری سے صرف اتنی محلت لے دیں کہ میں جنگل میں جا کر اپنے بچے کو دودھ پلا سکوں میں اس کے بعد آپس آپ کے پاس آ جاؤں گے امام نے شکاری کو کہا آپ ہرنی کو چھوڑ دو یہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی شکاری نے کہا جناب اس کی کیا زمانت ہے کہ یہ واقعی واپس آ جائے گی امام نے فرمایا میں اس کا زامن ہوں میں تمہارے پاس رہتا ہوں یہ اگر واپس نہ آئی تو تم مجھ سے اپنا نقصان پورا کر لینا شکاری مان گیا اس نے ہرنی چھوڑ دی اور امام کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہرنی گئی اور بچے کو دودھ پلا کر واقعی واپس آ گئی اس واقعے سے امام علی رضا زامن اہو مشہور ہو گئے اس زمانے میں عباسی خلیفہ مامور رشید کی حکومت تھی خلیفہ نے یہ واقعہ سن کر امام علی رضا کے نام سے ایک سکہ جاری کر دیا سکے پر حضرت امام علی رضا دھرش تھا اور ساتھ ہرن کی ایک تصویر تھی اس واقعے کے بعد مسلمان جب سفر پر روانہ ہونے لگتے تھے تو یہ امام علی رضا سے منصوف سکہ لے کر اسے کالے کپڑے میں لپیٹھتے تھے اور برکت اور آرامد سفر کی نیت کر کے وہ کپڑا اپنے دائیں بازو پر باندھ لیتے تھے سفر مکمل ہونے کے بعد یہ لوگ سکہ کھول کر خیرات کر دیتے تھے اب سوال یہ کیا واقعی امام زامن کی ویے سے لوگوں کا سفر اچھا گزرتا تھا میرا نہیں خیال کیونکہ بے شمار لوگ امام زامن کے باوجود راستے میں مارے جاتے تھے اب اگلا سوال یہ ہے کہ پھر اس کی کیا ضرورت تھی یہ کیوں کیا جاتا تھا اس کا تعلق عقیدے اور عقیدت کے ساتھ ہے تعویز یا امام زامن آپ کا مقدر نہیں بدلتے لیکن یہ مقدر بدلنے کی آپ کی کوشش کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں یہ آپ کو ایک دھارس ایک امید دیتے ہیں میرے ایک بزرگ دوست ہیں یہ لوگوں کو تعویز دیتے ہیں یہ شروع میں سارے تعویز اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے جب مرید بڑھ گئے تو ہاتھوں سے تعویز لکھنا مشکل ہو گیا چنانچہ انہوں نے تعویز فوٹو سٹیٹ کروا کر دینا شروع کر دیئے یہ آج کل تعویز ورس ایپ کر دیتے ہیں اور فون پر پھونک بھی بار دیتے ہیں میں نے ان سے ایک دن پوچھا کیا یہ تعویز واقعی کام بھی کرتے ہیں یہ ہس کر بولے اسی فیصد کام کرتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیسے کام کرتے ہیں یہ بولے طاقت کاغذ کے ٹکڑے میں نہیں ہوتی کاغذ کے پیچھے چھپی عقیدت اور عقیدے میں ہوتی ہے عقیدہ اور عقیدت لوگوں کا مسئلہ حل کر دیتی ہے مجھے یہ نکتہ سمجھ آگیا لہٰذا میں نے بھی تعویز کی پیٹش شروع کر دی آپ یہ جان کر حیران ہوں گے بنگالی بابوں کے تعویزوں کا نتیجہ دس سے اسی فیصد ہوتا ہے جبکہ ہمارے تعویزوں کا نتیجہ سو فیصد نکلتا ہے آپ کو اگر یقین نہ ہے تو آپ بھی آزما کر دیکھ لیجئے میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ ہمارا تعویز آپ کو حیران کر دے گا آپ یہ تعویز خود بھی بنا سکتے ہیں میں بس آپ کو طریقہ بتاؤں گا لیکن تعویز کی طرف جانے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی سکرین پر یہ جو سرک نشان اور گھنٹی کا سائن نظر آ رہا ہے آپ اسے ضرور ٹچ کر دیجئے گا تو جناب آپ کاغذ اور کلم لے لیجئے کلم اگر موٹا ہو تو بہت زیادہ اچھا ہے آپ اپنا مسئلہ اپنے ذہن میں لائیے فرض کر لیجئے آپ فضول خرچیں ہیں اور آپ کو فضول خرچی سے بچنے کے لیے تعویز چاہیے آپ کاغذ کے چار حصے کیجئے اس طرح اس طرح چار حصے کیجئے اس کے بعد آپ اس کاغذ کو پھاڑ لیجئے اس کا ایک حصہ لیجئے اور اس پر لکھئے میں فضول خرچی کر رہا ہوں کاغذ کے اس ٹکڑے کو تیہ کر کے اس جیب یا پھر اس پرس میں رکھ دیجئے جس میں آپ پیسے رکھتے ہیں اور آپ یہ عادت بنا لیجئے کہ آپ جب بھی کوئی چیز خریدنے لگیں جب بھی پیمنٹ کرنے لگیں تو آپ کا ہاتھ نوٹ پر جانے کی وجہ ہے سب سے پہلے اس تعویز پر پہنچنا چاہیے آپ اسے نکالیے کھولیے اور پڑیے آپ یقین کریں آپ اگر واقعی فضول خرچی کر رہے ہیں تو آپ فورا رکھ جائیں گے اسی طرح آپ کو اگر غصہ آتا ہے تو آپ کاغذ پر لکھیں مجھے غصہ آ رہا ہے اور یہ کاغذ جہمے ڈالنے آپ کو جو ہی غصہ آئے آپ یہ کاغذ معاف کیجئے گا تعویز نکالیں اور اسے پڑھیں آپ یقین کریں آپ کا غصہ فورا ختم ہو جائے گا آپ اسی طرح اگر شک کی بیماری کے شکار ہیں تو آپ کاغذ پر لکھئے میں بلا وجہ شک کر رہا ہوں اور آپ کو جب بھی شک ہو آپ تعویز نکالیں اور پڑھ لیں آپ اگر حاسد ہیں آپ اگر اسی طرح سست ہیں آپ اگر وقت کی پابندی نہیں کرتے آپ وقت پر کھانا نہیں کھاتے یا پھر آپ چٹڑے اور بتمیز ہیں تو آپ اسی طرح اپنے مسئلے کا تعویز بنائیے اور اپنی جم میں ڈال لیجئے آپ جب بھی اس مسئلے کا شکار ہوں آپ یہ تعویز نکالیں اور پڑھ لیں اور آپ اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھیں آپ یہ جان کا حیران ہوں گے کہ دنیا کے بے شمار لوگ اس تعویزوں کے ذریعے ٹھیک ہو چکے ہیں اور آپ نے بھی جس دن یہ تعویز بنانا اور استعمال کرنا شروع کر دیا آپ یقین کریں اس کے بعد آپ کو کسی بنگالی بابا کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کے سارے مسئلے خود بہت حل ہو جائیں گے میں یہاں آپ سے اجازت لوں گا لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تعویز گورو نے بنائے ہیں یہ دیسی تعویز نہیں ہیں یہ یورپ اور امریکہ میں یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ریزرٹ سو فیصد ہیں